ہیلو گائز گوڈ مارننگ ویلکم بیک تو مائی نیو بلوک کیسے ہیں آپ سب ہوب سب اچھے ہوں گے مست ہوں گے ہلتی ہوں گے یار گائز اسٹمی بھی ہے سب اسٹمی منا رہے ہوں گے جو کل نومی ہوتی ہے نومی منایں گے یہ نیچے دھم ہو گیا یہ اس لیے بول رہا ہے نیچے دھم کل میرے ساتھ سین ہو گیا آپ دیکھو کل میرے پیر میں چھوٹ لگ گئی میں کل مارکٹ گیا تھا تو جیسے ہی میں گاڑی ساتھ رکھا ہے نا سمان لینے جا رہا تھا تو ایک بائک والا آیا وہ ایک دم سے تیج نکل رہا تھا اس سے بچنے کے لیے جیسے ہی میں پیچھے ہو تو میرا ایک دم سے پیٹ تو اسٹ ہو گیا مڑ گیا بہت بہت رہا ہے تو آواز بھی آئی تھی کڑک جنی سے میرے کو لگا ٹوٹ گیا اس ٹیم تو پر نہیں ٹوٹا نہیں ہے ویسے ہی ہے سویلنگ آئی ہے وہ سائیڈ پیر کی وہاں سے سارے میں سویلنگ آگئی ہے ہو جائے گا کچھ دنوں میں ٹھیک پر چوٹ تو لگی گئی کوئی نہیں اب گھومنا فیڈنا تھوڑا کم ہو جائے گا اب بتاؤ آپ کیا کہہ رہے تھے اپا میں یہ اچھے دھم ہو گیا یہ بھی دکھا رہا ہے دیکھ لو آپ اور اس کو بھی فیور ہو رہا تھا رات اب اس کے طبعے تھوڑی ٹھیک ہے دیکھتے اگر اس کو چڑھا تو ڈوکٹر کے لے کے جائیں گے آہ اب میں بھی اٹھاؤں تو بھا سب کچھ آج اسٹمی پہلے اسٹمی پوچھے گی اس کے بعد ہی کچھ کھائیں گے وائیں گے کنیا آئیں گی آرہ روک نو نو رک جاؤ کنیا آئیں گے تو کنیاوں کو کھانا وانا کھلا کے تب ہم دی کھانا کھائیں گے تو ملتے آپ سے تبھی بھائی گائیس بھولا بھائی بھائی اب اس کو مستی چڑھ گیا سو گائیس گھر ہے نا کنیا آئیں آگیں تھی آپ دیکھ سکتے ہیں لنگور اور کنیا ہیں سب آگے تھی یہ سب کنیا ہیں اب نکی سب کے پیر دھوئے گی سب کو ٹیکہ لگائے گی کیونکہ میں نہیں دھو سکتا پیر اور سب کو ٹیکہ نہیں لگا سکتا سب کو ٹیکہ نکی لگاتی تھی پر میرے پیر میں چھوٹا ہے تو اس و جیسے میں لگانی پا رہا تھا اس لئے نکی نہیں سب کے پیر دھوئے تو میں نے سوچا ہے ویڈیو ہی بنا دوں سب کی نکی سب کے پیر دھو رہی ہے آپ دیکھیں سکتے ہو اتنی بھی کنیا آئیں ہیں یعنی کہ جو سب آتی ہیں ان کے ہم پیر دھوتے ہیں میں پھر کچن میں آگیا ہم نے کیا کیا بنایا آپ کو ٹیکھ سکتے ہو سامنے یہ ڈوپلیکس میں چوکٹ لگنی سٹارٹ ہو گئی تھی یہ اپنی ڈروئنگ روم کے سامنے کی چوکٹ تھی جو ادھر ٹویلٹ ہوتا اس کے سامنے سے جو جاتے ہیں وہی نقشہ جو پہلے تھا یہ ہمارے آگے یعنی کہ جہاں یہ پارکنگ ایریا اس کے آگے جو لو یعنی پارکنگ سے جو جاتے ہیں ہم کچن کی طرف کو وہ والی چوکٹ ہے اندر بیڈروم ہوکی بھی لگ چکی ہے یہ وہ ہے ڈروئنگ روم کی دیوار اوپر ہوئے گی جب آپ کو سن میں آگا یہ پیچھے دونوں بیڈروموں کی چوکٹ ہے جو پیچھے کے دکھ رہی ہے ان کی دیوار پوری ہو چپی تھی بس سامنے کی رہی تھی آپ دیکھی سکتے ہو سو گائز میرے کو چوٹ لگی تھی آپ کو پتہ ہی ہے یہ ہماری کلونی کے بھاری اسٹی گلوبل ہسپٹل ہے میرٹ موڈی پرم میں تو میں ایک سری کرانے آیا تھا آپ دیکھی سکتے ہو میرے کو دکھت زیادہ ہو رہی تھی چلا نہیں جا رہا تھا میں نے سوچے ایک سری کرال تو میں یہاں پہ آیا تھا اسٹی گلوبل ہسپٹل موڈی پرم میرٹ گائز یہ لیڈیز میرا یعنی کی یہ عورت میرا ہے نا وہ دیکھ رہی ہے ایک سری آج میں پیر کا ایک سری کرا کے آیا ہوں ابھی ابھی میں نے دکھایا نہیں ڈاکٹر کو بھی جا کے دکھاؤں گا تو اس نے یہ بلکل ٹھیک ہے تو میرا ایک سری ہے نا 800 روپے میں ہوا ہے تو اس نے ایک سری دیکھ کے میرے کو پتا کیا بولا ایک سری دیکھ کے یہ بولتی ہے ہوا تو کچھ ہے نہیں پیر میں ساری ہڈیاں جھوڑی ہوئی ہیں پیر کیسے سارا پتا ہے یہ دکٹر ہے اور اس میں ہے نا 800 روپے ہو لگوا ہے دیشتر بڑے تو ہو جاتا تو ٹھیک رہا تھا تو 800 روپے کا بھی فائدات ہوتا ہے یعنی کی 800 روپے کا دکھا ہے یعنی کی پیر ٹوٹ جائے اس کا بہو ہے تو یعنی بتاؤ تم مجھے کہ 800 روپے کا ایکسرا کرا کر کے آئے اور پیٹ ٹتہ نہیں اور پیٹ ٹتہ نہیں ہے تو اس میں نے پہل پت ٹتہ نہیں ہے اور ابھی تو دکھا ہے وہی ڈکٹر کو تم نے وہ کر لیا نہیں تم نے ایک ہٹی دیکھ لیا نا ساری ساری جڑی ہوئی ہیں جی دیکھو جی دیکھو ساری جڑی ہوئی ہیں ساری ساری جوائنٹ ہے جو کوئی سی نہیں ٹوٹ ٹھیک چلو ٹھیک 800 روپے کا دکھ سانگل دیکھ رہے ہو آپ 800 روپے کا دکھا ہے کہنے کا پرپس یہ ہے 800 روپے کا ایک سرے کرا کے ٹوٹا ہوا ہوتا ٹھیک رہتا ہے کوئی بات نہیں ٹھیک 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 سو گائز آپ کو پتائیے میں نے ایک سرے کروایا یعنی میرا سو کل پہر موڑ گیا اب میں ایک سرے کرا کے آیا ہوں اب مجھے کارپل لے جا رہا ہے دوکٹر کے دکھانے کے لئے اور دوکٹر بتا ہوں ہمارا کہاں ہے کارپل ہوتا تو لاوڑ پہلوان ہم ہم نہیں مانتے ویسے کو ہم تو اپنا وہ ہی دیکھانے لے جا رہا ہے جا کے دیکھتے پہر مک کیے کچھ ہے نہیں کچھ ہلکا سا بال ہے بال والی لگ رہا ہے پر جا کے دکھاتے ہیں تم ہی دیکھیں گے کیا ہے کیا نہیں ہے تو جا کے آپ کو بتائیں گے ایک بار پہنچ جائیں آواز آ رہی ہوگی تو ٹھیک ہے بڑھنا میں آپ کو پیچھے سے اور دے دوں گا سو گائز یہ بھئی ہیں میرا پیر چیک کر رہتے ہیں کیا در دو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا تو انہوں نے کہا کہا رہے کہ کوئی اتنی دکھت نہیں ہے تھوڑا سا بس ماسک کو چلا ہوا ہے تو ایسی ٹینشن مطلب میں وہ ہی پوچھ رہا تھا ان سے سو گائز تھوڑا سا پیر میں بال نکلا ہے تو بھئی ہیں نے میرے کو کچھا پلاسٹر کراتا ہم دے گی سکتے تھوڑا سا لوشن لگایا تھا انہوں نے کوئی جیسے ڈیو ٹائم کوئی ہوتا تو وہ لگا کہ انہوں نے پہلے تو یہ لگائی میرے کو تھوڑی سی جن کا وہ ہوتا اس کے بعد انہوں نے میرے نیچے کچھا پلاسٹر کر کے یعنی کہ وہ کر دیا تھا یعنی کہ کچھا پلاسٹر ہوئا تھا تھوڑا سا بال تھا یعنی ماسک چلا ہوا تھا تھوڑا سا ہلکا سا بال بھی تار یعنی ماسک سو گائز کچھا پلاسٹر ہو چکا تھا یعنی اس کے اوپر جو پٹی ہوتی ہے بیا وہ کر رہے تھے نیچے انہوں نے کچھا پلاسٹر کر رہا تو اس کے بعد اوپر سے جو ایسی پٹی ہوتی وہ کر کے پھر جو یہ تھوڑا سی بینڈڈ ہوتی ہے نا گرم ٹائپ کی وہ باندھی تھی میرے کو سو گائز یہ میرا فائنل پلاسٹر ہو چکا تھا پورا ہو کے اس کے اوپر پھر سے یعنی کی نیچے پہلے نورمل کریم لگا کے بینڈڈ لگا کے پھر اس کے اوپر پلاسٹر کر کے اس کے بعد انہوں نے فائنل پٹی ویسی باندھی کہ جس سے گندی نہ ہو میرا پلاسٹر جوتا نا یعنی کی نیچے کا وہ نورمل پٹی باندھی تھی جس سے گندہ نہ ہو پیدل جاتا کیسے یعنی کی پیر میں سلیپر پہن نہیں سکتا شوز نہیں پہن سکتا بہیا میں نے یہ تو خراب ہو جائے کہ میں وہ باندھیتا ہوں جس سے آپ کا پیر گندہ نہ ہو کہ آپ کا وہ گندی نہ ہو گا گھر پہنچ جاؤ آپ آرام سے تو گائز میں چل رہا ہے انڈیا نیزلینڈ کا آپ دیکھ سکتے ہو لاسٹ آور ہے 269 پہ 8 محمد شمی کو ایک وکٹ ہو چیئے پانچ وکٹ آیا یعنی کی فائل وکٹ بھول کے لیے میں چاہتا ہوں یہ ہو جائے کیچ کیچ نہیں ہوا جی بھائی چکہ ہو گیا اب آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہی میں بتا دوں میرے پیر میں پلاسٹر ہو گیا آپ کو پتہ ہی تھا یعنی کی میرے پیر میں چھوٹ لگی تھی میں نے آپ دن میں بتا ہی نہیں تھی تو میرے پیر میں کچھا پلاسٹر ہو چکا ہے میں بھی کرا کے آیا ہوں یہ رہے مسٹر کارپل یہ ہی کروا کے آئے ہیں پلاسٹر بھی ان سے ملیں آپ اب یہ ریس فرما رہے ہیں یہ ہی لے کے گئے تھے پر یار اب کئی دن کا آرام ہو گیا پتہ نہیں اب میں باہر جا پا ہوں گا گھر والے بھیجیں گے نہیں بھیجیں گے آرام پر میں آرام تو نہیں کرنے والا بلوک تو روج بنانے ہیں 23 پہ تین بول رہے ہیں یہ یار آپ سب وہ کرو کی شامی فائی وکٹ شول دے لے تین بول ہے پورے آور دکھاتا ہوں اس ولوگ میں آپ کو میں بتانا ہے میرے کو لگتا ہو جانا چیئے اس کا فائی وکٹ بول ہے پر یہ میچل ہے اس ٹریک بھی نہیں جیرا دوسرے بولے یعنی بیٹسمن کو پتہ ہے کی سکور وہ اس سے ہی کرنا ہے پر اس میں چانس بھی ہوتا ہے سکور کرنے کی بول ہے نہیں دے درم نہیں دیا دو بول ہو رہے ہیں میرے کو لگتا ہے فائی وکٹ ہول ہوگا ہوگا نہیں ہوگا ہونا چاہیے ہونا چاہیے بنتا ہے بیٹسمنٹ پھر چار مہت نے کھلا ہے پھر آج مہت نے کھلا ہے اس نے آتھک پرفورمنس کریا میں بہت دن سے کھا رہا تھا اس کو بولنگ ساکھے کر رہے ہیں بومرہ بھی اچھا کر رہا ہے سراج بھی کر رہا ہے پھر میں بانتا ہوں اس راست سے کچھ سے اوپر اسے خلانا چاہیے تھا ایکسپرینس بولا رہا ہے اچھا بولا رہا ہے بائی کیچ سکتا شامی نے فائی وکٹ ہول لے لیا اور شامی نے دوہزار انیس کے ورلڈ کپ میں بھی فائی وکٹ ہول لیا تھا اب آپ لوگ یہی بتانا میں اس میں نہیں چاہوں گا کمنٹ میں کرنا کہ اس نے کس کے خلاف اور کس مچ میں فائی وکٹ ہول لیا تھا اور میں آپ کو ہنٹ دیتا ہوں اس مچ میں شامی نے چھے وکٹ لیا تھی یہی بتا جاتا ہوں اور اس میں ہیٹرنگ ماری تھی شامی نے اب آپ سب گوگل کرو گے جب میرا بلوگ دیکھو گے اس کے بعد میں بتا جاتا ہوں کس ٹھین کے خلاف کر رہا تھا جو پہلے بتائے گا اس کو بنا کچھ نہ کچھ میں ہمپر سینڈ کر دوں ہم اپنا نمبر کو کمنٹ میں ڈال دے ہو گیا ہے چلو گئے یہی میرے کو دیکھنا تھا کہ شامی نے فائی وکٹ ہولڈ کرے گا نہیں کرے گا تو مل دیں گے سو گئیس آپ نے دیکھی لیا تھا ہم آگے تھے میرے پیر میں پلاسٹر ہوا جو کچھا پلاسٹر کہتے ہیں اس کے بعد میں اس دیکھ رہتے ہیں شامی نے فائی وکٹ ہولڈ بھی لے لیا اب انڈیا کی ویٹنگ آئے گی تو بلوگ پورا تو اتنا لمبا نہیں کرتے کہ اس کی انڈیا کی ویٹنگ دکھا کے جب میں بلوگ کا انڈ کروں پر ٹھیک ہے میرے کو امید آج انڈیا جیتے گی نیوزلینڈ سے ہم جیتیں گے بیس سال بعد کیونکہ انڈیا کو پچھلے بیس سال سے آئی سی آئی سی جو آئی سی سی کی ٹورنیمنٹ ہوتے جیسے 50 ورڈ کپ ٹی ٹونٹی ورڈ کپ اور چیمپن ٹرفی تو انڈیا کبھی جیتی نہیں ہے پچھلے بیس سال سے یعنی دوہزار برات کولی کمال کرے گا روی شرما کمال کرے گا ایسا میرا فیوریٹ بیٹس من برات کولی ہے تو دیکھتے ہیں کیا ہوگا تو پلیز ویڈیو کو آپ لوگ جل جل لائک کرنا شیئر کرنا بیل آئیکن دبا دینا اور چینل کو سبسکر کرنا اور سپورٹ کرنا اور سب امید کرنا کہ انڈیا جیتی میں امید نہیں کرنا سب پریے کرنا یعنی انڈیا جیتے جیتے یعنی کہ یہ ٹوٹ جائے بیس سال والا ٹوٹ جائے تو ملتے ہم پر نیکس لوگو انتر تک کے لئے بائی گائز بائی